موسیقی اسلام علیکم کیچن وید ہینا یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید آج کی ہماری ریسپی مزیدار سی مسالہ چومس ہے چلیں آئیں دیکھتے ہیں کیسے مٹن مسالہ چومس بنانے کے لیے میں نے ایک کلو مٹن کی چومس لی ہیں یہ دیکھ لیجے اور میں نے ان کو اچھی طرح سے واش کر کے ایسے خوش کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک ٹیبل سپون زیرا لیا اور میں نے اس کو توے پہ بھون کے ایسے کوٹ لیا ہے ایک چائے کی چمچی میں نے حلدی لی ہے ایک چائے کی چمچی میں نے لال مرچ پاوڈر لیا ہے آدھا چائے کی چمچی میں نے کالی مرچ پاوڈر لیا ہے اور ایک چائے کا چمچ میں نے سابود دھنیا لیا تھا اور اس کو بھی میں نے توے پہ بھون کر ایسے کوٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک پیالی جو ہے وہ دھ ہی لی ہے اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ اور ایک نیمو کا رس ایک درمیانی سائز کا میں نے پیاز لیا ہے اور اس کو فریہ کر کے ایسے کوٹ لیا ہے تین سے چار ادد ہری مرچے لیے ہیں اور ان کو میں نے ایسے فائن چاپ کر لیا ہے آدھا چائے کا چمچ میں نے چلی فلیکس لیے ہیں دادری مرچ اور ایک چائے کا چمچ میں نے نمک لیا ہے اور جو آئل استعمال ہوگا وہ میں نے ایک کپ لیا ہے اب میں نے ایک بڑا سا برطن لے لیا ہے اور میں تمام مسالے اس میں مکس کر لوں گی ایک پیالی میں نے دھنی ڈال دی تمام میرے بھونے کٹے اور تمام مسالے میں نے اس میں ایڈ کر دینے نمک ڈال دیں گے کٹیوی ہری مرچیں لہسن ادھرک کا پیسٹ اور یہ آدھا پیاس جو ہے وہ میں ابھی اس میں مکس کر رہی ہوں اور آدھے کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کب اس میں مکس کرنا ہے ایک نیمو کا رس جس کے میں نے بیچ پہلے سے نکال لیا تھے اب میں اس کو اپنی رسپی میں نچوڑ رہی ہوں ایسے اور ان تمام مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے مسالے میں نے اچھے طریقے سے اپنی دہی میں جو ہے وہ مکس کر لی ہے اب میں اس میں جو میں نے چلی فلیکس رکھے تھے بلکل تھوڑے سے اس پہ مکس کر دوں گی اور تھوڑے سے میں بچا لوں گی اور اب میں اس کے اندر اپنی چونپس جو ہیں وہ ڈالتی جاؤں گی اور سارے مسالے کو اچھے طریقے سے اس پہ کوٹ کرتی جاؤں گی میں نے اچھے طریقے سے اپنی چونپس پہ مسالہ جو ہے وہ لگا دیا ہے اور اب میں اس کو تقریباً دو سے دھائی گھنٹے کے لیے ایسے ہی مسالہ لگا کے چھوڑ دوں گی آپ چاہیں تو اس کو ریفریجریٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے اس کو پکانا ہوگا تو تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ پہلے فریج سے باہر نکال کے روم ٹمپریچر پہ اس کو سیٹ کریں گے اور پھر اس کو پکانا شروع کریں گے چونپس کو جو ہے وہ مسالہ لگے ہوئے اب دو گھنٹہ ہو گئے ہیں تقریباً اور یہ دیکھیں ہماری دہی نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے اس کا پکانے کا پروسس جو ہے وہ شروع کریں گے ہاف کپ جو ہے آئل ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں اپنی چونپس ڈالنا شروع کروں گی بسم اللہ یہ دیکھیں میرے چونپس جو ہے وہ ڈال دی ہیں آئل میں تمام مسالے کے ساتھ جو بھی میرا رومیننگ مسالہ ہے میں نے وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کو ہلکا ہلکا اسے مسالے کو ہم نے پہلے بھوننا ہے اب ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا یہ دیکھیں اب یہ تین سے چار منٹ جو ہے اس مسالے کو ہی ہم نے چونپس میں ڈال کے ایسے پکانا ہے اور ہم پانی ہم اس کے اندر تھوڑی دیر میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ہمارے مسالے نے پکنا شروع کر دیا اور بڑے ہی مزے کی خوشپو آ رہی ہے آپ جب اپنے گھر میں یوں ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اس کو پکا کے کھانے میں یہ بہت زیادہ سمپل اور آسان ریسپی ہے عام طور پر اگین ہمارے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیسے بنے گی اور کیسے بنائیں گے ہم لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے تو بڑے ہی آسانی سے آپ کے پاس مسالہ چونپس بند کر تیار ہو جائیں گے جس برطن میں میں نے چونپس کو مسالہ لگایا تھا میں اسی برطن میں سے پانی نتھار کے اس میں ڈال دوں گی تاکہ جو ہمارا رمیننگ مسالہ پارٹ میں رہ گیا تھا وہ بھی ہماری چونپس میں آ جائے اور جو یہ میں نے پانی ڈالا ہے یہ تقریباً تین گلاس پانی ہے کیونکہ ہم نے چونپس کو اچھے طریقے سے ٹینڈر کرنا ہے اس کے لئے ہمیں تقریباً اتنا ہی پانی جائیے کیونکہ آنچ کو تیز رکھوں گی اور ایسے کور کر دوں گی جیسے اس میں اُبالا آئے گا پھر میں آپ کو دیکھا ہوں یہ دیکھیں جی ہماری چونپس کے پانی میں پکنا یہ شروع ہو گئی ہے ابھی تو ہم نے ہائی فلیم کیا ہوا تھا تاکہ اس کو اُبالا آنا شروع ہو جائے دیکھیں اب میں اس کو میڈیم لو پہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک کے لئے ہم اس کو ایسے دھپ کر پکائیں گے تاکہ ہماری جو چونپس ہیں وہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائے یہ دیکھیں ہماری چونپوں کو جو ہے تقریباً پکتے ہوئے کا دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ اب آہستہ آہستہ سے ٹینڈر ہونا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی اب تقریباً تیس منٹ ہو گئے ہیں ہماری چونپس کو ایسے پکتے ہوئے اور اب میں نے اس کے اوپر سے ڈھکن اٹھا دیا کیونکہ اب اس کے ٹینڈر ہونے میں بلکل تھوڑا سا ٹائم ہے تو یہ آسانی سے اب ٹینڈر ہو جائے گی تو اس کے پانی کو خوش ہونے میں تقریباً اور ابھی دس منٹ لگیں گے تو اس ٹائم تک یہ جو اس میں تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے ہماری چونپوں میں یہ بھی پوری ہو جائے گی اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنا مزے سے اچھے طریقے سے ہماری چونپس پک رہی ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے مسالے میں سے جو ہے وہ آئل بہر آگئے that means کہ اب ہماری چونپس کا جو مسالہ ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس کے اوپر ادھرک، ہرادھنیا اور تھوڑی سی ہری مرچیں سپرنکل کر کے اس کو دو منٹ کے لیے دم پہ لگاؤں جی لیکن اس سے پہلے جو ہم نے رومیننگ اپنا تھوڑا سا جو ہے وہ دادری مرچ ڈالی تھی وہ اس کو ایسے ہم اس کے اوپر یہ دیکھیں سپرنکل کر دیں گے تو اس سے جو ہے کہ بڑا ہی مزے کا سا ٹیسٹ آئے گا اور بڑی سمت کی لگ رہی ہے ہماری ڈش اور یہ دیکھیں اب میں نے کر دیا چولہ بند اور میں ایک منٹ کے لیے اس کو صرف جسٹ دم پہ رکھوں گی یہ دیکھیں جی ہماری چونپس کو جو ہے وہ دم لگ گیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے یہ ڈش کتنی زیادہ خوبصورت تیار ہوئی ہے یہ ڈش جتنی دیکھنے میں خوبصورت ہے اتنی اضائقے میں بھی بہت ہی لا جواب اور مزے دار ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور انشاءاللہ نیکسٹ میں میں بڑی اور مزے دار سی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ